ہونا یہ چاہیے کہ ہم چیزوں کو استعمال کریں اور انسان کی قدر کریں لیکن اس موڈرن دور کے اندر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم چیزوں کی قدر کر رہے ہیں اور انسان کو استعمال کر رہے ہیں چیزوں کی قدر کی جا رہی ہے انسان کو استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ چیزیں مہنگی ہیں چیزیں جدید ہیں اب دیکھیں میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں اس ڈیوائز کا ایک سب کانشنس ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ سارے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں یہاں پر ایک کلاس روم ہے اور میں ان کا ٹیچر ہوں میں کلاس میں داخل ہوا آپ مجھے رائے دیجئے گا یہ جو میں صحیح بات بتاؤں اور میں یوں کلام کر رہا ہوں آج ہم بائیلوجی کے اندر فائلم نیمہ ٹوڈا کے بارے میں پڑھیں گے آج ہم تھیرمز کے بارے میں پڑھیں گے اور آج اکانو ڈرمیٹا کے بارے میں پڑھیں گے آج ہم فیزیسی کلاس پڑھیں گے ایمان سے بتائیے کیا آپ کو ایسا لگ نہیں رہا کہ میرے نزدیک آپ کی اہمیت کم ہے اور اس ڈیوائز کی اہمیت زیادہ ہے جو میں ایسے پکڑ کے کر رہا ہوں جب یہ ڈیوائز باہر آئے گی آٹومیٹکلی سب کی اہمیت کم ہو جائے گی آپ لوگ سمجھیں گے کہ آپ کی ڈیوائز کی اہمیت زیادہ ہے کسی طرح ایک اور ٹرینڈ ہے میرے کلائنٹ آئے سامنے میرے کولیگ آئے سامنے میں فیملی کے ساتھ ڈینر پر بیٹھا ہوا میری جیو سے موبائل پڑھا ہوا ہے میں نے اس وقت موبائل نکال کے ٹیبل پر رکھ دیا اب جب میں نے یہ ٹیبل پر رکھا میں نے اعلان کر دیا کہ میرے نزدیک کسی کی اہمیت اس سے زیادہ نہیں ہے اس پورے کمرے میں چاہے وہ فیملی ہے چاہے وہ جو کچھ برزی ہے سلمان بھئی یہاں سے بات نکلتے ہیں سو بندے سلمان بھئی کو جاننے والے موجود ہیں ایک بندہ آ جاتا ہے دعا کرانے کے لئے سلمان بھئی اسے کوئی گائیڈنس دینے کے لئے کچھ کرنے کے لئے اور سلمان بھئی اسے یوں اگر بات کریں ہاں بتائیے کیا مسئلہ ہے کبھی بھی وہ بندہ اپنا دل کا حال شیئر نہیں کرے گا کبھی بھی وہ بات نہیں کرے گا وہ جلدی کرے گا اچھا آپ جلدی میں ہیں بس یہ دعا کا کہنا تھا اگر اس وقت جیب میں موبائل ہو اور وہ باس یا وہ انفلوینشل پرسنیلٹی جس کو بڑا سمجھ کے وہ اس کے پاس آیا ہے وہ اسے کہ ہاں بتائیے کیا بات ہے اب دیکھئے گا وہ اندر کا کس طرح اپنا مواد آپ کے سامنے رکھتا ہے ایک دوستی کی فضاء پیدا ہوتی ہے اور اس چیز کا اثر آپ دیکھئے یہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں آپ ایک منٹالیٹی چیک کیجئے آپ اپنے دوست کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں اچانک آپ موبائل نکال لیتے ہیں آپ نے کیا نوٹ کیا فوراں وہ بھی موبائل نکال لے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فوراں اندازہ لگا لیا کہ اس کے نظر